السلام علیکم چیرمن انسان دوست پارٹی کیس منصور شیخ دیکھیں چودہ جنوری کو انسان دوست پارٹی نے ایک پروٹیسٹ مرتب کیا ہے جو کہ کی ایم سی ہیڈ آفیس کے باعت کی ایم سی بلڈنگ کے باہر ہوگا اور یہ پروٹیسٹ کم دھرنا ہے اس میں اس یوسف گوٹ سے جو وعدہ کیا گیا تھا کی ایم سی کے ایڈمنسٹریٹر نے مرتضی بحاب صاحب نے تھرٹی ایتھ آگسٹ کو کہ ہم یوسف گوٹ میں ڈسپینسری بحال کریں گے اس کو رینویٹ کریں گے پراپر بنائیں گے سی سی کریں گے ایمبلنس کریں گے گلنیاں بنائیں گے سڑک بنائیں گے آج تیس اگس سے آج آپ کے دیکھیں کیا ٹائم ہو گیا نیر باوٹ تھری انڈہ ہاف منس ہو گئے ہیں اور انہوں نے ایک پرسنٹ وہاں پہ ڈیویلپمنٹ دیکھی ہمیں بڑی خوش ہوئی ہے کتیس دسمبر کو انہوں نے ہاتھی کی سالگیرہ ضرور منائی لیکن یوسف گوٹ کے غریب عوام کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا پہ شیریہ کے ڈیفرنٹ ایریاز میں جا کے یہ کام کریں کیا غریب کی زندگی نہیں ہے تو یہ پروٹیسٹ اور یہ دھرنا یہ ان کو یاد دلائے گا کہ غریب بھی زندہ ہیں غریبوں کے لیے بھی کام کرنا ہے صرف امیروں کے لیے ایڈمنسٹریٹر نہیں ہے سپریم کورٹ نے بڑا اچھا ڈیسیجن لیا تھا کہ انہیں کہا تھا آپ سیاسی ایڈمنسٹریٹر نہیں ہمیں چاہیے اور ان کو عوضے سے ہٹا آ کے بعد میں ان کی معافی کو ایکسیپٹ کیا تھا میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ آپ کو سپریم کورٹ نے اگر ایک چانس دیا تو آپ اس چانس کو اویل کریں اور سیاسی ایڈمنسٹریٹر کے عوضے سے ہٹیں اور ایک ڈیفنیٹلی ایک پروپر پوزیٹیولی آپ ایڈمنسٹریٹر بنیں ہر ایک کے لیے بنیں یوسف گوٹ میں میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہیں ہے پیپلز پارٹی کے ام اے نہیں ہے پیپلز پارٹی کے ایم پی اے نہیں ہے لیکن ایڈمنسٹریٹر آپ وہاں کے بھی ہیں تو میرا آپ سے اپیل ہے کہ آپ ادھر کام جلد از جلد شروع کروائیں ادر وائز ہمارا جو دھرنا ہوگا وہ آپ کو ایک اچھا میسج دے گا سوفٹ میسج دے گا کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا آپ نے اس کی وعدہ خلافی کیا خدا کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں غریبوں کی بددواؤں سے بچ جائیں یہ غریب ہے جس کی بیس پہ آج آپ ایڈمنسٹریٹر لگے ہیں اگر امیروں کے ہی ایریے میں کام کرنا ہوتا تو زرداری صاحب آپ کو نہ کرتے زرداری صاحب ایک پیپلز پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں جو کہ ایک عوام کی پارٹی ہے آج آپ اس پارٹی کو بدنام نہ کریں بلکہ اس ایریے پہ کام کریں جس ایریے کے لوگ دکھ تکلیف میں ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کا جلد از جلد کام سٹارٹ کریں گے اور میں پوری قوم پورے کراچی کے لوگوں سے بھی پیل کرتا ہوں کہ اگر یہاں کام نہ سٹارٹ ہوا تو چودہ کے دھرنے میں یہ پہلا دھرنہ ہوگا کی ایم سی ایڈ آفیس کے باہر آپ سب نے آنا ہے اور سب علاقے کے لوگوں کے لئے لڑنا ہے اپنے لئے تو بندہ زندگی گزار لیتا ہے لیکن جو دوسروں کے لئے زندگی گزارتا ہے وہ اللہ کو بہت پیارا ہوتا ہے تو آپ نے آج اللہ سے کاروبار کرنے کا تحیہ کرنا ہے خدا نے آپ سے وعدہ کی وہ ستر گناہ کا تو آپ یاد رکھئے کہ یہ دھرنہ چودہ جنوری کو کی ایم سی ہیڈ آفیس کے باہر مرتضی وحاب صاحب جو کہ ایڈمنیسٹریٹر کراچی ہیں ان کے کلاب ہے کہ ان کے جھوٹے آج اگر ان لوگوں کو ہم نے ان کے جھوٹے وعدے یاد نہ کرائے تو یہ اسی طرح کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے اور غریبوں کو غریب سے غریب طرح بناتے جائیں گے مہنگائی کا طوفان ہے غریب کہاں کہاں دیکھے گا تو آپ لوگوں نے آنا ہے آپ لوگوں کا انسان دوست پارٹی ویٹ کرے گی بہت شکریہ آپ کا